آستانہ آلیہ وارسیہ اقبال ٹاؤن بلوک میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پیر سید حسنین محبوب گلانی کی سربراہی میں آستانہ آلیہ وارسیہ میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ، گدی نشین کوٹ مٹھن شریف، گدی نشین آستانِ آلیہ چورہ شریف، گدی نشین پاک پتن شریف، گدی نشین سندر شریف، راغب نائمی نصراللہ وڑائچ، عبد الرحمن، عثمان بھٹی، ہمایوں قادری، تسلیم سابری اور پاکستان برس درگاہوں کے گدی نشینوں نے شرکت کی کانفرنس میں فضائل اہل بیعت اور شان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی مسلم امہ کو جوڑنے کے حوالے سے مختلف علماء کرام نے خطاب کیا علماء کرام کا کہنا تھا کہ فرقہ واریت لانت ہے اور ہمیں مل کر اس لانت کا مقابلہ کرنا ہے اور آپس میں باہی چارے کو فروغ دینا ہے میں نے تاریخ میں جتنا پڑھا اور جتنا جانا یہ راز کے رسوائی کس کو ملتی ہے اس کا جواب مجھے صرف ایک جگہ سے ملا اور وہ ملا میرے پیر علامہ محمد اقبال کے پیر سے مولانا دونوں سے آپ فرماتے ہیں خدا جن کے نصیب میں رسوائی 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 وہ پاک ناموں کے ساتھ بہدب ہو جاتے ہیں چھوٹے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر لات پادری بھی سامنا کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کی چہروں کو دیکھ کر کانفرنس میں سناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور حضور سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کیا کیمرمن شاہد کے ساتھ محمد علی رضا سٹی فارٹی ٹو